پاکستان اور بھارت کی فوج ایلو سی پر ہمیشہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی رہتی ہے اور ایک طویل عرصے تک ایلو سی پر فائرنگ اور اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہے جس پر ایلو سی پر شدید گرمہ گرمی کا موسم بھی دیکھنے کو ملا لیکن اید اور اس طرح کے دیگر موقعوں پر پاکستان اور بھارت کی فوجوں میں نہ صرف آپس میں توفے تہائف کا تباتلہ کیا جاتا ہے بلکہ اید اور اس طرح کے دیگر تہواروں پر مٹھائی اور کیک بھی ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کیا جاتے ہیں بھارت میں اگر کوئی خاص قسم کا تہوار ہو تو پاکستانی فوج کو مٹھائی دی جاتی ہے جبکہ پاکستانی فوج اید کے موقع پر بھارت میں مٹھائی بھیجواتی ہے لیکن اب جو ویڈیو سامنے آئی یہ ایک ایسے مقام سے سامنے آئی ہے جہاں پر پاکستان اور بھارت کی چیک پوسٹیں لوسی کے مقام پر ایک دوسرے کے بلکل آمنس سامنے موجود ہیں جسے فیس ٹو فیس پوسٹ کہا جاتا ہے یعنی پاکستان کی چیک پوسٹ کے بلکل مخالف سنپ میں بھارت کی چیک پوسٹ موجود ہیں اس طرف بھی سپاہی موجود ہیں اور اس طرف بھی سپاہی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے موجود ہیں ایسے میں ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پنجابی گانہ جو کہ بھارت کے حال ہی میں قتل ہونے والے سنگر صدو موسی والے کا ہے صدو موسی والے کے اس گانے پر پاکستانی فوجی بھی جھوم رہے ہیں جبکہ دوسری جانب بھارتی سکھ فوجی بھی اس پر جھوم کر اپنے لطفندوز ہونے کا اظہار کر رہے ہیں اس ویڈیو کو بھارت کی چیک پوست کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے اور بھارتی فوجی زوم کر کے دکھاتا ہے کہ اس گانے کی گونج پر اور اس کے لیرکس پر اور پاکستانی طرف کے فوجی بھی جھوم کر اس گانے پر جواب تے رہے ہیں جبکہ بھارتی فوج اور بھارتی چیک پوست میں بھی یہاں سما بندہ ہے جہاں پر اس گانے پر فوجیوں کی جانب سے رقص پیش کیا جا رہا ہے